ہر آدمی اپنے مطلب کے لیے قرآن و حدیث سے مسائل مستمبت کر رہا ہے ایک چیز کا ہمیشہ احتمام کریں جب بھی آپ کنفیوز ہوں مسائل میں آپ کسی بڑے دارالفتہ سے بڑے مدرسے سے ریٹن میں فتوہ لیں آپ جو بڑے بڑے مدارس ہیں نا صدیوں سے چلے آ رہے ہیں جیسے دارالکورنگی میں جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں ایک مثال دے رہا ہوں حضرت مفتی تقیو سمانی صاحب ان کے استاز مفتی رشید احمد صاحب اور دیگر اسازہ پھر ان کے استاز یہ سلسلہ عبداللہ بن مسعود سے ہوتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو جب کسی ادارے سے فتوہ لیا جاتا ہے اس میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے بن نوری ٹاؤن سے آپ فتوہ لیں جامعہ تو رشید کسی بھی ریلائبل ادارے سے فتوہ لیں ریٹن میں فتوہ لیں ریٹن میں کیا ہوتا ہے کہ اور زیادہ حتیات ہوتی ہے نبی طلعے الفاظ ہوتے ہیں ذرا بھی مفتی دائیں بھائیں میں فتوہ کا کام کرتا ہوں نا ہمارے پاس جب فتوہ آتا ہے زبانی فتوہ ہم آرام سے دے دیتے ہیں جب کوئی کہتا ہے لکھ کے چاہیے سٹیم چاہیے تو اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے یار یہ الفاظ تھوڑے سخت ہو گئے اس کو کٹو یہ الفاظ تھوڑے اس میں بڑھاؤ بہت احتمام کیا جاتا ہے اس میں تحقیق فتوہ گوگل سے نہ لیا کرو یوٹیوب سے نہ لیا کرو فتوہ ان کے ماہرین سے لیا کرو